ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کہا گیا کہ اساق ڈار صاحب کو جو ہے وہ وزیر خزانہ نہیں ہونا چاہیے یہ سوال ہم نے آپ سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا اب جو کابینہ تشکیل پائے گی اس میں پیورس پارٹی کا انپوٹ ہوگا کہ وزیر خزانہ کس کو ہونا چاہیے دیکھیں کیونکہ ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو جو بھی وزیر خزانہ یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی وہی وزیر خزانہ ہوگا اگر وہ ڈار صاحب ہوں گے تو ڈار صاحب ہوں گے اگر وہ ڈار صاحب نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا یہ تو اب گورنمنٹ کے اوپر ہے بکوز بی آر نوٹ پارٹ آف دی گورنمنٹ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو لگائیں اس کو نہ لگائیں یہ ہمارا نہ منڈیٹ ہے نہ ہماری پوزیشن ہے مطلب اگر ڈار صاحب بھی آ جاتے ہیں تو پیورس پارٹی کو کوئی اعتراضات نہیں ہوں گے ہمیں کیا اعتراض ہوں گے دیکھیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب مسئلے کا حل کر سکتے ہیں اور آئی ایم ایف اور دوترے ملٹری لیٹرل آگنائزیشن سے جو بھی ہماری ریکوائیمنٹس ہیں ایکنومک ریکوائیمنٹس پینینچل ریکوائیمنٹس پوری کر سکتے ہیں تو کوئی عرض نہیں اچھا لیکن اب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونا ہے سلیم صاحب اب یہ بتائیں کہ اب کوئی عوام کو خوش خبری بھی ملے گی کوئی ان کے لیے اچھی خبر بھی ہوگی یا آنے والے جنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جو آپ کی حکومت ہوگی اس کو مزید مشکل فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہوں گے دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آئی ایم ایف سے نیگوشیشن اچھی ہوتی ہیں آئی ایم ایف آپ کی پوزیشن سمجھتی ہے آپ کے چیلنجز سمجھتی ہے یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے جی نیگوشیشن پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ہوگا جس کو سمجھ ہوگی ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا ہمارے چیلنجز ہیں بڑھانے کا پیکج نہ ہو ایسا آئی ایم ایف کے ساتھ کے جس سے فردہ انسلیشن بڑھے فردہ انرڈی کوش بڑھے فردہ چیزیں بڑھے تو یہ تو آپ ڈیپینڈ کرے گا کہ نیگوشیشن پہ